اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں خضر علیہ السلام کے متعلق نہ بتاؤں تو صحابہ نے عرض کی کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ فرمایا ایک دن وہ بنی اسرائیل کے بازار میں جا رہے تھے تو انہیں ایک مسکین مقاتب شخص نے دیکھ لیا اس نے کہا کہ مجھ پر صدقہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا جو عمر اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تجھے عطا کر دوں تو مسکین کہنے لگا کہ میں تجھ سے اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر صدقہ کریں میں آپ کے چہرے پر سخاوت کے آثار دیکھتا ہوں میں نے تیرے پاس برکت پائی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا حضرت خضر نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تجھے عطا کر دوں مگر یہ کہ تُو میرے پیچھے پیچھے آجا مسکین نے کہا کیا یہ درست ہے فرمایا ہاں میں حق ہی کہتا ہوں تُو نے مجھ سے ایک بہت بڑے واسطے سے سوال کیا ہے میں تجھے رب تعالیٰ کی وجہ سے نہ مراد نہیں لوٹا تھا اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں پیش کیا اور چار سو درم کی عوض فروخت کر دیا آپ مشتری کے پاس ایک زمانہ ٹھہرے رہے یعنی جس شخص نے آپ کو خریدا تھا تو اس کے پاس ایک عرصے تک ٹھہرے رہے لیکن اس نے آپ سے کوئی کام نہیں لیا تو آپ نے اس خریدنے والے سے کہا مجھے کسی کام کا حکم دے تو ان کے خریدار نے کہا کہ بھئی میں آپ کو کوئی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ ایک بڑے آدمی ہیں کمزور آدمی ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اچھا اٹھو اور حضرت خضر سے کہا کہ یہ پتھر جو ہے نا وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں منتقل کر دو اچھا وہ پتھر اتنے زیادہ تھے کہ اگر چھے آدمی بھی ایک دن سارا کے سارا لگا دینا تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے تھے اچھا وہ شخص یہ حکم دے کر کسی کام سے باہر چلا گیا واپس آیا تو دیکھا کہ سارے کے سارے پتھر منتقل ہو چکے وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ بھئی آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں اور بہت طاقتور ہیں اور میں تو آپ کو بالکل بھی طاقتور نہ سمجھتا تھا پھر ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کو سفر پر کہیں جانا پیش آ گیا تو اس نے کہا حضرت خضر سے کہ بھئی آپ کو میں ایک اچھا نیک شریف آدمی پاتا ہوں میں ایک امین آدمی گمان کرتا ہوں کہ آپ کو امانت دی جائے تو خیانت نہیں کریں گے تو آپ میرے گھر والوں میں میرے قائم مقام ہو کر ان سے اچھائی کیجئے گا حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ مجھے کسی کام کی وسیعت بھی کر دیں تاکہ اس کام میں بھی مصروف رہوں جب تک آپ آئیں آپ کا وہ کام ہو گیا ہو تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو تکلیف دینا میں پسند نہیں کرتا حضرت خضر نے فرمایا کوئی بات نہیں مجھ پر کوئی کام گرا نہیں ہے مشکل نہیں ہے آپ کہیں تو اس شخص نے کہا کہ اچھا ایسا کرو آپ ایٹیں لو اور ایٹوں سے ایک گھر تیار کرو یہاں تک کہ میں سفر سے واپس آ جاؤں کوشش کرو کہ وہ گھر میرے سفر سے واپس آنے تک پورا ہو جائے تو وہ آدمی سفر پر چلا گیا واپس آیا تو آپ تعمیر مکمل کر چکے تھے اب وہ شخص جو ہے جب اس نے دیکھا کہ پورا گھر بنا دیا ہے اکیلے ایک آدمی نے تو اس نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا راستہ کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے جو آپ کرتے ہیں یہ تو جوان نہیں کر سکتے ایک آدمی کا کام ہی نہیں ہے یہ تو کئی لوگ مل کر یہ کام کرتے ہیں حضرت خضر نے فرمایا کہ چونکہ تُو نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے اسی اللہ کے واسطے نے ہی مجھے غلامی میں ڈالا تھا یعنی اس شخص نے مسکین میں بھی تو اللہ کا واسطہ ہی دیا تھا نا اس لئے آپ نے پیش کر دیا کہ اللہ کے واسطے سے جو چیز مانگی جائے اگر دینے والا اس پر قادر ہو تو اسے دینی چاہیے بیسیکلی یہ پیغام حضرت خضر کا ہے تو بہرحال حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا حضرت حضور نے فرمایا کہ حضرت خضر نے اسے کہا کہ میں خضر ہوں جس کے متعلق تم نے سن رکھا ہے مجھ سے ایک مسکین نے صدقہ مانگا اور میرے پاس کوئی اور شہ نہیں تھی جو میں سے پیش کرتا تو اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا تو میں نے اپنا آپ ہی اس کے حوالے کر دیا اس نے مجھے بیچ ڈالا اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس سے خدا کے واسطے سے مانگا گیا اور اس نے مانگنے والے کو رد کر دیا جبکہ وہ دینے پر قادر تھا دے سکتا تھا تو وہ قیامت کے روز اس طرح کھڑا ہوگا کی ہڈیاں ہوں گی تاکہ وہاں ہی ٹھیرا رہے اس شخص نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو تکلیف دی مجھے علم نہیں تھا حضرت خضر نے فرمایا کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں تو نے بہت اچھا کیا اور پختہ کیا اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ میرے گھر والوں اور میرے مال کے متعلق حکم فرمائیں اس کے سبب جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یا میں تجھے اختیار دیتا ہوں میں آپ کا راستہ کھلا چھوڑتا ہوں حضرت خضر نے فرمایا یہ میں بسند کرتا ہوں کہ تُو میرا راستہ چھوڑ دے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں پس اس شخص نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا حضرت خضر نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے پہلے غلامی میں ڈالا پھر مجھے اس سے نجات عطا فرمائی تو یہ بھی ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے جیسا میں نے آپ سے ارز کیا کہ اس امام سیوتی در منصور میں جمع فرماتے ہیں سورہ کحف کی تفسیر میں اور اسی طرح تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر چار سو سترہ پر بھی آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ